بڑی جو خبر آ رہی ہے جو ہم دکھا رہے تھے تینوں آر اوپی ہیں فلان کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی اور رہم خبر اپنے دشکوں کو بتا رہے ہیں لگاتار ریمانڈ میجی سٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اتیق اور اشرت کی اتیار کا معاملہ اور اس معاملے میں جو یہ تینوں آر اوپی ہیں جو ہم اپنے دشکوں کو جو فوٹو بھی دکھا رہے ہیں اور یہ تینوں آر اوپیوں کو فلاد پولیس کی نگرانی میں کورٹ میں پیش کیا گیا ہے کفیل ہمارے ساتھ پڑی کبر پر کفیل پہلے دیکھیں ایجی پی آفیس کی طرف سے پریس ریلیس جاری کی جاتی ہے جس میں تمام تارا ذکر ہے ان کا اور پورٹوز بھی ہیں اب فلاد تینوں ہتھے آر اوپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے اب اس کے آگے کی بات آپ مجھے بتائیے جی بلکل دیکھیں جو تینوں ہتھے آر اوپی ہیں ان کو ریمان مجھسٹریٹ کی کوٹ میں پیش کر دیا گیا ہے کڑی سرکشہ کے بیچ میں تینوں ہتھے آر اوپیوں کو آج کوٹ لایا گیا ہے ان کے آنے سے پہلے جو کوٹ پریسر ہے وہاں پر کڑی سرکشہ بیوستہ کی گئی تھی اور ان کو دو ہتھے آر اوپی تھے ان کو پیچھے کے راستے سے لایا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہتھے آر اوپی ہے جس کو گولی لگی ہے اس کو ایمبولنس میں لے کر پولیس کوٹ پریسر میں پہنچی ہے تو تینوں ہتھے آر اوپیوں کو لے کر اس وقت پولیس کوٹ میں پیش ہو چکی ہے اور پولیس کی یہ کوشش رہے گی کہ ریمان مجھسٹریٹ کے سامنے زیادہ سے زیادہ دن کی ریمان ملنے مانگنے کی پولیس کوشش کرے گی تاکہ ان ہتھے آر اوپیوں سے زیادہ زیادہ پوشتات کی جاتے گے کیونکہ جس طرح سے اتیق احمد اور اچرف کی گولی مار کر ہتھے کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ تینوں ہتھے آر اوپیوں نے سرینڈر کر لیا تھا ان کے پاس سے جو ہتھیار تھا وہ بھی پولیس نے برامت کر لیا تھا لگ بک چوبیس گھنٹہ یہ پولیس کی ریمان پر تھے پولیس نے ان سے پوشتات کی اس کے بعد پولیس سکھنڈی میں تھے اس کے بعد اب آج کوٹ میں ان کو پیش کیا گیا ہے پولیس کی یہ کوشش رہے گی کہ جو ریمان مجیسٹیٹ ہیں ان سے ان ہتھیار اوپیوں کی زیادہ سے زیادہ دن کی دیمان ماغنے کا پریاد کرے گی پلحال اب کوٹ کے اندر تینوں ہتھیار اوپی پیش ہو چکے ہیں جو ریمان مجیسٹیٹ ہیں ان کے سامنے تینوں کو پیش کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا پولیس کو کتنے دن کی ریمان ملتی ہے اور پولیس اس پورے ہتھیار کانڈ میں ان سے کیا پوشتاج کرتی ہے کس کس اینگل پہ پوشتاج کرے گی تو یہ تمام سوال ایسے ہیں جو لگتار لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں کہ آخر جو عدیق احمد اور اچرف ہیں ان کی ہتھیار کیوں کی گئی کون لوگ تھے یہ جو پیشل کے ساتھ آئے تھے عدیق احمد کو اتنی قریب سے کنپٹی پہ سٹا کر گولی مارتے ہیں اور اس کے بعد خود سرنڈر کر لیتے ہیں تو یہ وہی تینوں ہتھیار اوپی ہیں شنپوات کوٹ میں پیش کیا گیا ہے فلحان یہاں پر کڑی سرچہ ویوستہ کی گئی ہے بیریکیٹ لگا دیا گیا ہے میڈیا کرنیوں کو جو کوٹ پریسر ہے اس سے کافی دور رکھا گیا ہے اور آپ جس طرح سے یہاں پر سرچہ ویوستہ کی گئی ہے اس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کل کھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد پولیس زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح کی کوئی لائی نوٹر کی سیچویشن کیریٹ نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ بڑی سرچہ میں پولیس بل کو سہنات دیا گیا ہے پی ایٹی کی چھوگلی سہنات ہے جو کوٹ پریسر کا گیٹ ہے اس کو سخابنی میں تقدیل کر دیا گیا ہے تو اب پولیس اندر لے کر تینوں آروپیوں کو بہت چکی ہے جو ریمانڈ مجیسٹیٹ ہے ان کے سامنے پیس کر دیا گیا ہے اب وہ سنوائی ہو رہی ہے اس کے بعد کتنے دن کی ریمانڈ ملتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی پولیس کی یہی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ دن کی ریمانڈ اس کو ملے تاکہ جو ہتیا روپی ہیں ان سے پوشتار کی جا سکے کیونکہ یہ تینوں ہتیا روپی پریاغ رات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں باہری ہیں تو کئی نہ کئی پولیس کو بھی کئی سوال ہوں گے پولیس کے کیسے اتیک احمد کی ہتیا کی گئی کیا پلائنگ تھی کیا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے یا پھر جو ہتیا روپیوں نے کہا تھا کہ وہ کرائم کرائم میں اپنا نام بڑھانا چاہتے تھے اس وجہ دہتیا کی ہے تو تمام ایسے سوال ہیں اس کو لے کا پولیس ریمانڈ میں لینے کے بعد پوشتار کرے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو پسٹل جو بیدیشی پسٹل تھی جو میڈن ترکی تھی وہ کہاں سے ان کو ملی یہ تمام ایسے سوال ہیں جو لگاتار پولیس پولیس یہی کوشش کرے گی کہ ان لوگوں سے ان سبھی سوالوں کے جواب جتنے دن کی ریمانڈ ملے اتنے دن میں لے لیا جائے لیکن اب ابھی فیلحال جو تینوں ہتیا روپی ہیں وہ کوٹ کے اندر میں ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے دن کی ریمانڈ ملتی ہے فیلحال آپ سے کچھ دیر کے بعد یہ معلوم چل پائے گا جب ہتیا روپی نکلیں گے تو اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا بلکل کتنے دن کی ریمانڈ ملی ہے بلکل کتنے دن کی ریمانڈ ملی ہے لیکن پولیس جو ہے وہ بھی کوشش کرے گی کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان کی ریمانڈ ملی ہے تینوں ہتیا روپی کو کورٹ میں پیش کیا گیا پولیس کی نگرانی میں کورٹ میں پیش کیا گیا یہ ایکٹوزیت تصویریں ہیں جو ریلیس کی گئی ہے پریس ریلیس اس میں بھی فوٹو ہے وہی فوٹو یہ ہم اپنے دشکوں کو لگاتار دکھا رہے ہیں تو اتیق اور اشرف کی اتیا کا معاملہ اور اس معاملے میں پیش کیا گیا ہے تینوں اتیا روپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے تو اب جو بڑی قبر آ رہی ہے چودہ دنوں کی نیائک حراست میں پلال منظور ہو گئی ہے تو تینوں نے اتیق اشرف کو ماری تی گولی اور اب چودہ دن کی نیائک حراست تو پولٹ کو چودہ دن کی کسٹڈی ریمانڈ ملی ہے اب یہ چودہ دن جو ہے یہ چلے گا پوچھتاچ کا ایک لمبا سلسلہ تو تینوں سے جب ہوگی پوچھتاچ کفیل لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے کفیل چودہ دن کی نیائک حراست میں 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 کفیل چودہ دن کی پوچھتاچ کنسید کفیل چودہ دن کی نیائک حراست میں کفیل چودہ دن کی نیائک حراست میں دن کی نیائک حراس Tomorrow تم صاف وق ق photوات immun کی راست میں موسیقا 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 موسیقا